اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کے اندر یہاں پر میں آپ کو لائپوما ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا یعنی جسے اردو کے اندر ہم گلٹی کا علاج بولتے ہیں اس کا بہترین علاج ہے اگر یہ زیادہ بڑی ہو جائے تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ لوگ آپریشن کرواتے ہیں سرجری وغیرہ کرواتے ہیں لیکن جب یہ بن رہی ہوتی ہے گروہ کر رہی ہوتی ہے بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم اسے بغیر آپریشن کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر یہی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کو سکارنے کا اس کو کم کرنے کا ختم کرنے کا بغیر آپریشن کے طریقہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا دو سے تین چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے اللہ کا نام لیتے ہوئے اگر آپ اس استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا کافی فائدہ ہوگا تو دوستو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرسٹ و فول چینل کو سبسکرائب کرو لیں نیچے ریڈ کلر کا سرخ کلر کا بٹن ہوگا سبسکرائب کا اس کو دبائیں ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوگا اس کو بھی دبائیں تاکہ ایسی اچھی ایچڈی ویڈیوز انفرمیشنل ویڈیو سائنس جس کے پیچھے سائنس ہو وہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جو میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں دوستو دیکھیں کیا ہوتے ہیں گلٹی کسی جگہ پر بھی بن سکتی ہے بازو کے اوپر بھی آپ کے شولڈر کے اوپر بھی نیک کے اوپر بھی سر میں بھی کان کے پیچھے کہیں بھی گلٹی بن سکتی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اب ذرہ گوھر سے سنięے گا جو ہماری سکن ہے نا سکن یہ جو سکن ہے اس کے نیچے فیڈ سیلز ہوتے ہیں فیڈ سیلز وہ اس سکن کے نیچے ف薣 سیلز ہوتے ہیں جب کسی ریزن کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں وہ جو نیچے فیڈ سیلز ہوتے ہیں فیڈ سیلز وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہاں پر فیڈ سیلز کے اندر سوولن آجائے سوجن آجائے زیادہ فیڈ سیلز جمع ہوں گے تو وہ باہر کی طرف نکلیں گے ایسے باہر کی طرف نکلیں گے جس سے کیا ہوگا وہ گلٹی کی شکر اکتیار کرے گا آپ ساتھ میں پکچر دیکھ سکتے ہیں تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا وہ جو وہاں پر فیڈ سیلز ہیں وہ جمع ہوں گے سوجن آئے گی اور وہ باہر کی طرف نکلیں گے اور ایک گلٹی کی شکل بن جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح کام کریں کس طرح کام کریں اس کو بغیر آپریشن کے تو چلیہ شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے حلدی حلدی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے اس لائپوما کو اس گلٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے حلدی استعمال کی طرح کرنی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ حلدی کو لیں دو سے تین چمچ آپ حلدی کے لیں اس کے اندر اس کا پیسٹ بنا لیں پانی اندر ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں جب حلدی کا پیسٹ بن جائے تو اس کو آپ اگر بازو کے اوپر گلٹی ہے تو اس کے اوپر لگا کر اوپر پٹی باند دیں پٹی ضرور باندنی ہے کیونکہ اگر آپ پٹی نہیں باندیں گے تو اگر آپ کپڑے پہلیں گے تو وہ رنگ آپ کی کپڑوں کو لگ سکتا ہے حلدی کا پیسٹ لگایا ہوا ہے وہ بھی نہ اترے اور آپ کے کپڑے بھی محفوظ رہیں حلدی کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کر کیومن یہ جو کر کیومن ہے یہ لائپوما کو گلٹی کو سکارنے میں بہت ہی ہی حلپول مدد گار ثابت ہوتا ہے دوسری چیز جو میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں وہ ہے ایپل سائیڈر وینگر سیب کا سرکہ دوستو یہ جو سیب کا سرکہ ہے اس کے اندر ایسٹی کیسڈ ہوتا ہے یہ جو سیب کا سرکہ ہے اس کے اندر ایسٹی کیسڈ ہوتا ہے اگر ہم سیب کے سرکے کو استعمال کرتے ہیں پیتے ہیں یا لائپوما کے اوپر اس کی مالش کرتے ہیں تو یہ جو ایسٹی کیسڈ ہے وہ جو فیٹ سیلز جمع ہوئے ہوتے ہیں ان کو پگلاتا ہے پگلنے سے کیا ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر جب فیڈ سیلز پگلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو وہاں پر گلٹی ہے وہ بھی اس کے سائز کے اندر کمی واقعہ ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ اس کو یہاں پی بھی سکتے ہیں یا آپ اس کو اوپر اس کی مالش بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جو گلٹی ہے وہ آسانی سے کم ہو جائے گی تیسری چیز جو میں دوستو آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے علسی کا تیل علسی فلیک سیڈ علسی کا تیل لے لیں دوسرے نمبر پر آپ نیم آئل لے لیں ٹیسری نمبر پر آپ حنی شہد لے لیں آپ کیا کریں ایک چیب مچ اگلے پندرہ دین اس Deus کو استعمال کریں 15 دن پہلی چی نسکے کو استعمال کریں اگلے 15 دن اس کو استعمال کریں استعمال کر کے دیکھیں اگر آپ کو پہلے نسکے کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جو گلٹی ہے لائپ و میں وہ کم ہوگا تو دوستو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کتبائیں ایسی اچھی نولیج ایبل انفرمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر خدا حافظ